السلام علیکم ویلکم ٹو سید ٹی وی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اس دنیا میں کچھ ایسے قابل اور فنکار آرٹسٹ لوگ موجود ہیں جو ایسے ایسے سٹرکچر بناتے ہیں جیسے کوئی جہدو ہو اس دنیا میں کچھ ایسی بھی سٹرکچر ہیں جن کو دیکھ کر یہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو کسی انسان نے بنایا ہے آج کی ویڈیو بھی کچھ اسی کی متعلق ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس دنیا میں بنائے جانے والے کچھ ایسے مزیدار اور ناقابل یقین آرٹ ورکس جن کو دیکھ کر حیران ہوئے بغیر آپ نہیں رہ پائیں گے تو آئیے ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک پر ہے دوستو سپین میں فلوٹنگ ٹیپ کے نام سے بنائے جانے والا یہ بہت ہی حیران کن تعمیر ہے ناظرین پہلی مرتبہ اس پر نظر پڑتی ہی کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ کوئی بڑا نل کا یا ٹوٹی ہو اور ہوا میں تیر رہی ہو اور اس سے زور و قطار پانی نکل رہا ہو مگر یہاں ہم آپ کو بتاتے چاہیں کہ پہلی نظر میں دراصل ہر کسی کو متاثر کرنے والا یہ آرٹ دراصل ایک آئیلوزن ہے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ نل سے گرنے والا پانی کسی غیبانہ طریقے سے گر رہا ہے مگر دراصل اس نل کی پیچھے ایسی ٹرانسپیرٹ ٹیوب کا استعمال کیا گیا ہے جو دیکھنے والے کو بلکل بھی دکھائی نہیں دیتی یہ نالیا ٹوٹی ایسی ٹرانسپیرٹ پائپ کے سہارے ہوا میں موالک ہے یہ آرٹ صرف سپین میں ہی نہیں بلکہ بیلجیم امریکہ کینیڈا اور دیگر کئی اور ممالک میں بھی دکھائی دیتے ہیں نمبر دو پر ہے لندن بوسٹر دوستو آپ نے کئی انسانوں کو پوش اپس لگاتے دیکھا ہی ہوگا مگر آج ہم آپ کو دکھائیں گے ایک پوش اپس لگانے والی بس یہ دراصل لندن میں بنایا گیا ایک آرٹ ہے جسے لندن بوسٹر کا نام دیا جاتا ہے اس کو ڈیوڈ سینیٹری نے ڈیزائن کیا ہے اس کو سال دو ہزار بارہ میں اولمپک ویلکم کرنے کے لئے بنایا گیا تھا مگر اب یہ آرٹ لوگوں کے لئے پرکش سپارٹ بن چکا ہے یہاں لوگ دور درہ سے اس کو دیکھنے آتے ہیں اور لوگ یہاں سیلفی بناتے ہیں اس بر بس پر دو پاورفل ہیڈرولک ہاتھ بھی لگائے گئے ہیں جو بس کو پوش اپس لگانے میں مدد فرہم کرتے ہیں یہ ایک ڈبل ڈیکر بس ہے نمبر تین بر ہے دہ جائنٹ بیبی یہ سات سالہ بچے کا مجسمہ دراصل سنگاپور میں بنائے گیا ہے یہ بہت ہی حیران کن مجسمہ ہے اس کو بنانے کے لئے بہت ہی زیادہ سہارے کا استعمال کیا گیا ہے اور پہلی نظر پڑتی ہی یوں لگتا ہے کہ جیسے اس بچے کا کوئی وزن ہی نہیں ہے اور یہ ہوا میں ہی معلق ہے اس کمال کے سٹرکچر کو سٹیل اور موم سے بنائے گیا ہے اور بظاہر ایک ہی ہاتھ کے ساتھ ہوا میں معلق کیا ہے مگر اس کا وزن لگ بگ سات ٹن ہے یہ ایک ناممکن ٹاسک تھا جسے مجسمے کی معجد لیزلے پیٹرسن نے ممکن بنایا یہ مجسمہ نہ صرف یہاں کے لوکلز کیلئے بلکہ فارنرز کیلئے بھی ایک پرکشش سوغات ہے نمبر چار پر ہے انٹینی ہاؤ دوستو انٹینی ہاؤ ایک بہت ہی سمارٹ اور مشہور امریکن مجسمہ ساز ہے یہ موٹالک اور پولیمر کا استعمال کر کے بہت ہی لازوال قسم کے آرٹ بناتے ہیں کہ دیکھنے والا انہیں داد دیئے بینا نہیں رہ پاتا ان کے یہ آرٹ ورک پچیس فٹ تک لمبے ہوتے ہیں ان کے آرٹ کا ڈیزین ہر کسی کا دل مہ لینے کے لئے کافی ہیں ان کے بنائے ہوئے آرٹ ورک ہر دفعہ منفرد قسم کا ڈیزین بناتے ہیں ایسا آرٹ ورک پوری دنیا میں کم لوگ ہی بناتے ہیں مگر بہت کم لوگ ہی اس آرٹ ورک کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نمبر پانچ پر ہے میلٹنگ ویمن فیس ٹکانہ نام کا یہ مشہور آرٹسٹ پوری دنیا میں کئی طرح کے آرٹ بنانے کیلئے مشہور ہے یہ اکثر انسانوں پر ہی سٹیچوز بناتے ہیں اور اس کا مین ورک عورتوں پر دکھنے کو ملتا ہے یہ ریال لائف کنسپٹ والے سٹیچوز بناتا ہے ان کے سٹیچوز دیکھ کر ان پر یقین کرنا بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ ان کے آرٹ ورک میں بہت ہی زیادہ دانائی اور حکمت پائی جاتا ہے یہ آرٹسٹ زیادہ تر اپنے آرٹ کو طلاب یا پھر کائیوں جیسے جگہ پر بناتا ہے ویڈیو میں جو آرٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اب تک ان کی بنائی ہوئی بہترین آرٹ ورک ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آگئی ہوگی اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سعید ٹی وی سسکرائب کریں اور بیل کی نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اس کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ